شکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منطری نریندر موڈی کے اوپر گرجہ راہل گاندھی بولے فیلحال ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی آپ کو بتا دے راہل کے گھر پولیس بھیجنے پر بھڑک گئی ہے کانگرنس وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جہرام نمیش کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے اگر جی پی سی سے کوئی ڈل نہیں تو پھر سرکار کیوں نہیں کرا رہی جانچ آپ کو بتا دے اگر جی پی سی کی جانچ ہوئی دوستو تو ہنڈرڈ ان ون پرسن موڈی سرکار گر جائے گی وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتا دے کہ کانون منطری کرن جوجو کے بیان پر پھر سے مچا گھماسان آپ کو بتا دے دو دن پہلے ایک بیان دیا تھا جس میں مہاشہ پھر سے کہہ رہے تھے کہ جو پورو جج ہیں جانی کی جو جج دوستو وہ ہو جاتے ہیں وہاں سے ان لوگوں کو جو انٹی انڈیا کا بتا دیا بتائیں گے کیا کچھ ہے ان کا الزام وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دلی پولیس کے اوپر بھڑکی آشوک گھیلوت بولے راحل گاندی کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے بینہ گھرے منترے امیشیا کے دلی پولیس میں اتنی حمد نہیں کہ وہ راحل کے گھر پوجھ جائے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو نتیش کمان نے رمضان میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک گھنٹے پہلے آ سکیں گے مسلم اور ایک گھنٹے پہلے جا سکیں گے اس سے مسلم روزہ افطار پائیں گے جس سے ہمیں ان کو جانا ہے اب اس پر دوستو بی جے پی نے ویوات کھڑا کر دیا ہے بی جے پی کے آدھے چڑی دھاریوں کو مرچی لگ گ گنگ کو بتائیں گے کیا کچھ بول رہی بھگوہ گنگ وہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے راوت کا بی جے پی کے اوپر نشانہ بولے راہل گاندی کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ سبا کی سدستہ رد کر سکے بی جے پی وہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلحال موڈی سرکار چور اچکوں کو باہر لارہی ہے اور اماندار لوگ کو اندر کر رہی ہے منی سیسودیا کو لے کر اور تھگ کو لے کر بڑی بات بول دیئے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کانگریز نے کھولا مورچہ بولے نوڈ بندی کے دوران ہوئی دیش کی ستیتی خراب دیش کا پوری طریقے سے جو یہ کہ سکتے ہیں دوستو کے جو بجٹ تھا وہ بگاڑا گیا اور کیسے موڈی سرکار کے ایک نوڈ بندی کے فیصلے نے دیش کو پوری طریقے سے غریبی مجھوک دیا تو سارے خبریں فٹا فٹا اند پراز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور داصل دوستو آپ کو بتا دے کانگریز نیتا راہل گاندی کے گھر پہنچے پولیس تو بھڑک گئی پوری کانگریز آپ کو بتاتے چلے دوستو کل بیتے دن راہل گاندی کے یہاں پر پولیس بھیج دی گئی تھی اب اس کے اوپر راہل گاندی کا ریاکشن آیا ہے راہل گاندی نے کہا کہ فیلحال ہمیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار کو ہماری ہر چیز سے پرابلم ہے ہم اگر کچھ بول دیتے ہیں سچائی تو وہاں پر ہمیں بولنے سے روکا جاتا ہے اگر ہم باہر جا کر بول دیتے ہیں تو ہمیں انڈیا ورودھی بتایا جاتا ہے اگر ہم پارلیمنٹ پر بولنے کی کوشش کرتے تو مائک بند کر دیا جاتا ہے اگر ہم سڑک پہ بھی نہ بولیں پارلیمنٹ میں بھی نہ بولیں ودیش میں بھی نہ بولیں تو ایک کام کیوں نہ کرے دوستو آپ سمجھئے گاندی راہل گاندی ر ناہل گاندی اپنے موہ پر ایک ٹیپ کی پٹی چپکا لے اور چپ چاپ بیٹھ جائیں بی جے پی ایچ آ رہی ہے یہ وہی موڈی جی ہیں جو ساؤتھ کوریا میں جا کر کہہ کر آئے تھے کہ بھارت میں پیدا ہونے والے سوچئے اور یہ چپڑی ہزار بار سنیے گا اگر آپ موڈی کے بھکت ہو اور اگر آپ موڈی کے بھکت نہیں ہو پھر تو آپ سمجھ جاؤ گے ایک ہی بار میں اور اگر آپ موڈی جی کے بھکت ہو تو پھر ہزار بار سنو میرا ویڈیو بھائی بار ریوائن کر کے پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس دیش کو کیسے برباد کیا ہے موڈی سرکار نے خود موڈی جی ساؤتھ کوریا کہہ کر آئے کہ بھائیہ مجھے بھارت میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہوں گے ارے یار کس دیش میں پیدا ہوگا ہے کیسا دیش ہے یہ کیسی سرکار ہے یہ اس طریقی کی باتیں جبکہ دوستو راہل گاندی نے تو ایک بھی بار اپنے موں سے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کیسا دیش ہے ہمارا کیسا دیش ہے وہاں کے لوگ کہتے ہے کہ ہم تو یہاں سے جائیں گے آپ سمجھئے راہل گاندی نے ہم دیش کی جو ہمیشہ تعریفی کری ہے اور ظاہر سی بات ہے دوستو ہمارا دیش آج بھی خوبصورت ہے کل بھی خوبصورت تھا ہمیشہ رہے گا لیکن اس دیش میں رہنے والی سرکار وہ چالاک ہیں وہ ہندو مسلم ورودی ہے وہ ہندو اور مسلم دونوں ورودی ہے کیونکہ جب ووٹو کی ضرورت ہوتی ہے تو ہندو بھائی ہندو ہوتے ہیں لیکن جب ہاترس کی لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے تو آروپی جو کو بچا لیا جاتا ہے جیسے وہ لڑکی ہندو نہ ہو مسلم ہو چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دست اگلی جو بڑے خبنی گلگا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو جہرام رمیش کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فی الحال اگر سرکار ڈر نہیں رہی تو وپکش کی بات مان لیں دیسل آپ کو بتا دوستو آج بھی لوگ سبا اور راج سبا میں بہنگ کر ہنگامہ جی ہیں آپ کو بتا دے صبح سے ہی ماحول دکھائی د رہا ہے کہ آج بھی لوگ سبا اور راج سبا میں ہنگامہ ہوگا آپ کو بتاتے چلے دوستو شکرووار کے دن لوگ سبا اور راج سبا کی کاروائی کو سوموار تک کے لیے استھگیت کر دیا گیا تھا پہلے جب راہل گاندھی پہنچے لگ بھگ گرووار کے دن اس دن آپ کو بتاتے راہل گاندھی کو دیکھ کر اس دن بھی کاروائی استھگیت کر دی گئی تاکہ راہل گاندھی بول ہی نہ پائے جیسے ہی گیارہ بارہ بجے راہل گاندھی سمسط پہنچتے ہیں اپنی دوستو امبرلا کاروائی کو استھگیت کر دیتے ہیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ راہل گاندھی کو اڈانی والے مدے پر نہ بولنے دینے کی بی جی پی کی یہ چال ہے اور اس کے بعد راہل گاندھی پہنچتے ہیں شکرووار کے دن شکرووار کو جب راہل گاندھی اپنی سچائی میں کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ سبا اور راج سبا کی کاروائی کو سوموار تک کے لیے استھگیت کر دیا جاتا ہے اب آج صبح صبح سوموار ہو چکا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں آج کے دن بھی ہنگامہ ہونے کے پورے آثار دکھائی دے رہا ہے صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ راج سبا اور لوگ سبا میں آج بھی ہنگامہ ہوگا آپ کو بتا دیں وپک صبح سے ہی تیار بیٹھا ہوا ہے دراصل سولہ وپک شپاٹیاں جو ہیں انہوں نے مودی شرکار کو پتر لکھا اس پتر میں مودی شرکار کو صاف صاف لکھا گیا ہے کہ فیلحال اڈانی والے معاملے پر جی پی سی کی جانچ ہونی چاہیے اڈانی کے اوپر بھی جانچ بٹھانے کی مانگ کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں اڈانی نے دیش میں اتنا بڑا گھوٹالہ کر دیا لائی سی ایس بی آئی بینک آف انڈیا کا پیسہ لگا ہے لیکن دوستو یہ کروڑوں پر ڈوب چکے اور یہ پیسہ کس کا ہے عام جنت کا ہے لیکن سرکار دوستو اڈانی کے اوپر کوئی جانچ نہیں چاہتی ظاہر سی بات ہے دوستو کہ جن لوگوں کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ان کو اوپر سوال توٹتے ہی ہیں اور یہ اس لیے بھی اٹھا ہے کیونکہ اڈانی سے مودی سرکار کا ر ہے آرام سے اس کے بعد بھی اگر یہ کہیں کہ ہم تو اڈانی کو جانتے ہی نہیں ہے تو تو پھر دھتکار ہے دوستو اپنے آپ پر ہی دھتکار ہے اپنے لوگوں کو کیونکہ آپ سمجھئے ایک ایسی سرکار جو یہ کہہ دے کہ بھائیہ اڈانی کون ہے ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہے تو پھر دوستو اپنے آپ پر شرم آنا چاہیے ظاہر سی بات ہے جو سرکار دوستو اڈانی اور امبانی کو بچانے کا کام کر رہی ہے وہ سرکار ایک بات جان لے کہ اس دیش کی جنتہ روٹ ہی کھاتی ہے اس دیش کی جنتہ گھانس نہیں کھاتی لیکن شاید اس دیش کی پردان منتی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دوستو کہ دیش ابھی جس پرستتیوں سے گزر رہا ہے آگے چل کے یہی دیش کے لوگ اس سرکار کو الٹے پر دوڑانے کا کام کریں گے چلیے بڑھتے ہیں کورگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خورنگل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو کانون منتری کرن جوجو کے بیان پر مچا ہے گھمہ سان جی ہے آپ کو بت کانگریز نے پوچھے موڈی شرکار سے سوال دوستو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس دیش کا قانون منتری ہی قانون پر سوال اٹھا دے اس دیش کا قانون منتری ہی قانون کی دھجیاں اڑا دے تمہ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا بلکل ہو سکتا ہے ایک ایسے آدمی کو دوستو قانون منتری بنایا گیا کرن جوجو کو جو دوستو آئے دن سپریم کورٹ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولتا ہے آئے دن دوستو قانون کا اپمان کرتا ہے ایک ایس ایسا انسان خانون منتری کیسے بن سکتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن بی جی پی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائیہ آپ سمجھئے مرگیاں جو ہے وہ بانگ دے مرگے بانگ دینا بند کر سکتے ہیں بکریاں گھاس چرنا بند کر سکتی ہیں بھیز دودھ دینا بند کر سکتی ہے لیکن موڈی سرکار کے نیتا جھوڑ بولنا دور نہیں کر سکتے آپ کو بتا دے کہ رنجوجو نے آپ پھر سے ایک بار جو ہیں ہاں پر جو ریٹائر جج ہیں ان کو انٹی انڈیا گینگ کا حصہ بتا دیا ہے اب انٹی انڈیا گینگ کیا ہے ان کے حساب سے دوستو یہ تو ان کے حساب سے مجھے لگتا ہے کانگریز بھی انٹی انڈیا گینگ ہوگی کیونکہ جو بی جی پی کے خلاف بول دے سج بول دے وہ انٹی انڈیا گینگ کا حصہ ہو جاتا ہے دراصل گھماسان اس لیے بھی مچا ہے دوستو کیونکہ آپ اچھے سے جانتے کہ ان دنوں جو ڈی وائی چندچون ہے وہ وپکش کے حق میں فیصلے دے رہا ہے اور بھاجپا پر جم کر گرج رہا ہے یہی بات بی جی پی کو برد نہیں ہو رہی ہے بی جی پی دوستو ان ججوں کو خوش رکھتی ہے ان ججوں سے خوش رہتی ہے جو بی جی پی کی چاپلوسی کرے بی جی پی کا فائدہ کر آئے جیسے آپ کو پتہ یہ یج بوبڑے انہوں نے جاتے جاتے بھی بی جی پی کے کئی بڑے فیصلے اہم فیصلوں میں جتایا ہے نے یج بوبڑے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا دوستو رنجن گوگوئی جو تھے وہ بھی بقاعدہ بی جی پی کے بڑے پکشکار تھے یو یو لیلیت آئے تھے ابھی وہ بھی بی ج چندچون ہیں دراصل ان کے ایک فیصلے نے بھاجپا کی دھجیں اڑا دی انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا جس پر اب تک سوال اٹھتے آ رہے تھے ہمیشہ یہ سوال اٹھتا تھا کہ بھئی جو چناؤ آئے ہوگے وہ نسپکش نہیں ہے وہ نسپکش طریقے سے چناؤ نہیں کراتا اسی لیے دوستو سپریم کورٹ کے جو نیو جسٹس ہیں ہمارے ڈیوائے چندچون صاحب انہوں نے ایک قانون بنایا اور اس قانون میں انہوں نے کہا کہ اب سے جتنے بھی لوگوں کو چنا جائے گ چناؤ آئے ہوگے اس میں ایک وپکش کا نیتا بھی ہوگا اور ایک سپریم کورٹ کے پور جج ہوں گے اور ایک پی ایم نرین موڈی ہوں گے پہلے کیا تھا دوستو کہ ان سرکار کے پاس ہی یہ پاور تھی ابھی تک ابھی تک دوزار تیئیس تک لیکن ابھی اسی مہینے میں یہ فیصلہ آیا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو نہ صرف ڈیوائے نے یہ کہا کہ فیلحال یہ تاکہ کیونکہ سوال اٹھتے ہیں اس پر ہمیشہ چناؤ آئے ہوگ پر اس لیے دوستو کیاچی کا لگائی گئی تھی کہ بھئیہ ایک وپکش کا نیتا ہونا چاہیے ایک جو ہے یہاں پر جج ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے پور وریک پردھان منتری نرین موڈی کریں گے چناؤ کے چناؤ کے چناؤ آئے ہوگے کون ہو کریں گے آہ آفیسر ایسے میں دوستو بیجے پی کو آگ لگی ہوئی ہے بیجے پی کے نیتاؤں نے چند چون ڈیوائے چند چون کو آہ جو ہے وہ ترین تک کرا ڈالا کہ یہ جو آئے جو نئے جج ہیں یہ وپکش کے نیتا ہیں یہ وپکش کے ج جج ہیں اور نہ جانے کون کون سی ان کے بارے میں آنا اب شناب باتیں بولی گئیں میں نہیں بولوں گا میں دھوڑاؤں گا نہیں دوستو ان باتوں کو کیونکہ ظاہر سی باتیں وہ ہمارے دیش کے جسٹس ہیں اگر میں ان کے بارے میں اس بات کو دھوڑاؤں گا تو اپمانی ہوگا ان کا اس لیے میں اس بات کو دھوڑانا نہیں چاہتا ہوں لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے بات یہ دوستو کہ جب یہ سارے جج اس سے پہلے جب ڈیوائے سے پہلے جو جج تھے ان کے بارے میں کیا کہیں گے اند بھکت مطلب دوستو موڈی کے حق میں کچھ بھی غلط بھی ہو تو ان لوگ کے لیے بہت صحیح ہے اند بھکت یسے ہی نہیں کہتے دوستوں اگر موڈی جی بہا جا کر بیان دے دے دیش ویرو دی تو کوئی بات نہیں موڈی جی نے دیا ہے کچھ سوچ سمجھ کے دیا ہوگا اگر موڈی جی ججو کے بارے میں کچھ بولے تو کوئی بات نہیں خبرستان اور جو یہاں پر شمشان پر بات کریں تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے لیکن اگر راہل گاندی نے سچائے بول دی تو تمام بی جی پی کے نیتہ دوستو بھالے لے کر راہل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن اب دوستو آپ سمجھئے قانون منتری جو ہے وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ریٹار جج جو ہے وہ انٹی انڈیا گینگ کا حصہ ہے پہلے تو دوستو اس قانون منتری کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ مجھے یہ قانون منتری دوستو قانون منتری نہیں لگتا ہے مجھے ایک مزاک لگتا ہے کیونکہ آپ خود قانون منتری ہو کر قانون کی دھجیاں اڑا رہا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو چڑی دھاری گینگ جی بھگوا بھگوا گینگ کا دوستو پھر سے مچا آتنک نتش کے فیصلے سے بی جی پی کو لگی مرچی دسل دوستو بھگوا دھاری آدھی چڑی والوں کو پھر سے مرچی لگ گئی ہے اور یہ بات تو میں نے آپ کو کل ہی بول دی تھی جب میں نے اپنا ویڈیو بنایا تھا کہ دیکھنا اب اس پہ بی جی پی سوال اٹھائے گی دسل دوستو آپ سب جانتے کہ مسلم بھائیوں کا رمضان کا پاک مہینہ آنے والا ہے ایک مہینے رمضان ہوتے ہیں اس میں روزے رکھے جاتے ہیں ایسے میں دوستو اب نتش کمان نے کل ایک فیصلہ لیا جس فیصلے میں نتش کمان نے کہا کہ آپ سے مسلم کرمچاری جو ہیں وہ ایک گھنٹے پہلے آ کر ایک گھنٹے پہلے جا سکتے ہیں آفیس سے اب دوستو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو لوگ دوستو گھر میں روزہ افتاد نہیں جا پاتے تھے جن کو دیر ہو جاتی تھی اب وہ لوگ دوستو رمضان میں ایک گھنٹے پہلے گھر جا پائیں گے گھنٹے پہلے کام کر کر ایسا تو ہے نہیں دوستو کہ ان کو ایک گھنٹے کی چھوٹ دے دی گئی ہو جو بی جی پی کے نیتہ اتنے بلبل آ رہا ہے بس ایک گھنٹے پہلے آ کر پہلے جا سکیں گے اتنی سویدہ دی گئی ہے پر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بی جی پی ہر چیز میں دوستو اوسر ڈھونتی ہے اوسر ڈھونتی ہے ہندو مسلمان کرنے کا اسی لئے دوستو اب بی جی پی کے جو نیتہ ہیں ان کو ہندو مسلمان کرنے کا دوستو اوسر مل گیا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو نتش کمار کے اس بیان کے اوپر بی جی پی نیتہ جیسوال کا کہنا ہے جیسوال کا کہنا ہے کہ فیلحال اگر رمضانوں میں یہ راحت دی جا رہی تو رام نومی میں کیوں نہیں آپ سمجھجیے دوستو کیا رام نومی میں کوئی روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا رام نومی تو کھلی چھوٹ ہے بھائی رام نومی میں اگر کچھ ایسی چیز ہوتی کہ ہاں ہاں پر روز جانا ضروری ہے تو اس پر بھی چھوٹ دے دی جاتی لیکن بی جی پی دوستو کیا کرتی ہے کہ ہر راجے کا سواد بگاڑنا چاہتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جب کانگریس کی سرکار ہوتی ہے تو بی جی پی جگہ جگہ دنگیں کراتی ہے ہمیشہ بی جی پی کے اوپر آروپ لگے اور جب خود کی سرکار ہوتی ہے تو دنگوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے یہ کمال ہے بی جی پی کا بی جی پی کے ساتھ کون کون گینگ جڑی ہیں بی جی پی کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دے وشفندو پریشت جڑا ہے بی جی پی کے ساتھ بجرنگ دل جڑا ہے بی جی پی کے ساتھ دوستو تمام وہ بھگوادھاری گینگ کے لیڈر جو لوگ آئے دن دلی میں دوستو آپ سمجھئے وہ لگا دیتے ہیں دوستو سبھائیں اور مسلموں کو کاٹے اور ماننے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو یہ تمام لوگ دوستو بی جی پی کا پالا ہوا وہ کچھرا ہیں جن کو پھیک کر جلا دینے میں ہی فائدہ ہے آپ سمجھئے بی جی پی کے کچھرے کو آپ گھر میں مت رکھئے ان کو جلا دیجئے کاغذوں کو کاغذ سے میرا مطلب آپ سمجھئے دوستو جو ان کی سوچ ہے اس کو جلا دیجئے انسان کو مجھلائیے سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ سوچ اور جو بی جی پی کی فیلائیوی نفرت ہے اس کو جلا دیجئے کیونکہ دوستو نفرت رکھ کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں بلکہ دوستو یہ بھارتی برباد پارٹی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دستگلی جو بڑی خواہ نگلک آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو امرت پال کو پنجاب پولیس پہنچی گرفتار کرنے تو امرت پال کے پتا جی بولے پہلے کیوں نہیں کیا گیا اسے بھگوڑا گھوشت دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ امرت پال جو ہے انہوں نے کئی دن پہلے بھی بوال مچا دیا تھا ان کے سمرتکوں نے اور جو ہے ان کے ایک سمرتک کو جیل میں لے جانے کے کارن کو چھوڑانے کیلئے جم کر ہنگامہ بھی ہوا لیکن آپ کو بتاتے چلیں اب بتا جا رہا ہے کہ امرت پال یہاں سے فرار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اس کے تمام ساتھی بھی فرار ہو چکے ہیں اس کے اوپر دوستو بی جے پی نیتا نے سوال اٹھائے ان کا کہنا ہے کہ فرحال مجھے مارا گیا اور اسی لیے اب وہ اس چیز کو جو ہیں آپ پر کلیر کرنا چاہتے لیکن ہم یہی ہے دوستو کہ فرحال سرکار چاہے کچھ بھی کرے اور دوستو اس بات کو بھی آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ فرحال اس دیش میں چل کیا رہا ہے فرحال جو بھی چل رہا ہے وہ ہمارے دیش کے ہتھ کے لیے صحیح نہیں ہے چلیے بڑھتے ہیں کور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کر آ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں سن جراوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے یہ سب کچھ موڈی کی چال ہے راہل گاندی کی سدستہ رد کرانا چاہتی ہے یہ سرکار آپ کو بتاتے ہیں چلے دوستو ان دنوں راہل گاندی کی پریشانیاں بڑھانے میں لگی بی جے پی پہلے تو راہل گاندی ویدیش سے آئے تو اس سوال کا جواب دینا تھا جو انہوں نے وہاں پر بولا تھا اس کے بعد دوستو آپ کو بتاتے چلیں راہل گاندی کے لیے علا غلط چالے چلنے لگی بی جے پی اور بی جے پی نے یہ جاری کرا دیا کہ راہل گاندی معافی مانگے انہوں کی لوگ سب سدستہ رد کرنی ہوگی آپ کو بتاتے چلیں دوستو اس راہل گاندی نے بولنے کی بات کہی لیکن اوم برلہ نے ان کو بولنے کا سمیں نہیں دیا سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ ہم کون سے بھارت میں رہ رہے ہیں وہ بھارت جہاں پر پیار محبت بھائی چاہ رہا ہے یا وہ بھارت میں دوستو جہاں پر بی جے پی کی صرف فیلائیوی نفرت ہے کیونکہ دو انڈیا بنانا چاہتی ہے بی جے پی ایک میں دوستو آپ سمجھئے ہندو بھائیوں کو دوسرے میں مسلم بھائیوں کو لیکن دوستو میں یہ بار بار پوچھوں گا ہزار بار یہ سوال داغوں گا کہ اگر آپ ہندو کو اتنا ہی مانتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہندو کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو تو آپ نے ہاتھ رس والی لڑکی کو کیوں نہیں بچا جو بیچاری آج بھی روتی ہے آپ سمجھئے آج بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا کہ اس کی آتما کو انصاف نہیں ملا اس کے پریوار والے کافی پریشان ہیں ایسے ہی دوستو ناؤ والے کیس میں بھی ہوا تھا بی جے پی ہر اس آروپی کو بچا لیتی یہ دوستو جو ریپسٹ ہے یا پھر دوستو ایسی گھٹناوں سے جڑا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا یوگی مہاراج نے ایک بار فائل بھیج دی تھی کہ چندمیان ان کا جو کیس ہے وہ بند کر دیا جا اس لڑکی نے بھی جو ہے معافی مانگ لی ہے لیکن دوستو چندمیان ان کا ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ویڈیو تھا اس چیز میں کہیں نہ گئے اس کی سچائی سامنے آگئی تھی چلئے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خبرنگلگاری پردھان منتری نریندر موڈی کو دوستو لگا بڑا شچکا اس بار آپ کو بتاتے چلے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بھارتی جنتا پاٹی کا سپڑا صاف کریں گے اکھلیش نے کر دیا اعلان آپ کو بتاتے چلے دوستو اگلیش نے اعلان کر دیا کہ دوہزار چوبیس کے لیے رانو نیتی تیار ہو چکی ہے اس بار بی جی پی کو پوری طریقے سے گھیرا جائے گا اگلیش کا کہنا ہے کہ ہم پچاس سیٹ پر چراؤ لڑیں گے اور پچاس کی پچاس سیٹیں جیتیں گے بھی دراصل دوستو ان دنوں آقاس کر کے وپخش کے جو نیتا ہیں ان کے جمعہ وڑا دیکھنے کو ملنا ہے اور ایسے میں دوستو سارے جتنے بھی پچ کے نیتا ہے وہ ایک جھٹ ہو کر اڈانی پر بھی اڑے ہوئے ہیں موڈی سرکار دوستو جو اڈانی کے مددے کو غائب کر کے راہل گانڈی کا مددہ اجاگر کر رہی ہے اس سرکار کو یہ سوچنا ہی ہوگا دوستو کہ فیلحال راہل گانڈی اتنا بڑا مددہ نہیں ہے لیکن یہ سرکار بہت بڑا مددہ بن چکی ہے سرکار کو دوستو سطح سے بہار کا راستہ دکھانے کیلئے اب کچھ کرنا ہی ہوگا وپکش پارٹیوں کو تاکہ بی جے پی جائے سطح سے بہار اور جو بخار تمام لوگ ہیں دوستو وہ سرکشت رہیں فیلحال چلیے اگر آپ کو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ کے لئے اسی طریقے کی سچی اور بالکل صحیح خبریں لے کر آتے ہیں جو شاید گودی میڈیا آپ تک نہیں پہنچاتا اسی لئے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور زیادہ زیادہ دوستو اس ویڈیو